میں نے بھی ایک ویڈیو دیکھی ہے آدم امین چودری پرامیر پور کی سب سے پہلے منافق تو یہ شخص خود ہے کہ یہ ویب سائٹ جو ہے یہ سویل نے بنایا جو جیل گیا تھا سریم رندہو کو بنایا یہ ایک ڈیمو سی او آر یہ ایک اپنی جو ہے یہ آدم امین چودری کی ہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں وائچ ٹائمز میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین پاکستان ہمارا ہے سارا کا سارا ہمارا ہے یہ ہر پاکستانی کا پاکستان ہے کسی ایک نوصر باز کا پاکستان نہیں ہے جسنا آدم امین چودری دعویٰ کرتا تھا کہ پاکستان ہمارا ہے سارا کا سارا ہمارا ہے کیونکہ پورے پاکستان میں لوٹ مار جو کرنی ہے آدم امین چودری کے متعلق وہ چیلنج دیا گیا تھا میں نے کہا تھوڑا سا ہم آپ کو اس چیلنج کے متعلق آگاہ کریں اور کچھ ایسی خاص باتیں بھی آپ کو بتائیں جو آدم عمد چودری کے پیروکار ہیں یعنی کہ جو لالچی لوگ ہیں جس طرح لالچی لوگوں کا محسن پاکستان سیفور ایمان خان نیازی تھا اسی طرح اب پاکستان ہمارا ہے اس کے جو لالچی لوگ ہیں وہ کمیٹس کر رہے ہیں کہ آپ چیلنج قبول نہیں کر رہے ہیں ہمیں کالز بھی محصول ہوئیں ہماری ٹیپ کو کالز بھی آئیں ایک تو چیلنج کے حوالے سے میں بات کروں گا دوسرا جو آدم عمد چودری کا ایک خاص رائٹ ہینڈ تھا وہ رائٹ ہینڈ جو ہر وقت آدم عمد چودری کے گن گاتا تھا جمال خان جس کا نام ہے ایک تو آج جمال خان کی کچھ اور سچی باتیں حقیقت پر مبنی وہ آپ کو سنائی جائیں گی تاکہ جتنے بھی آل پاکستان پروجیکٹس کے جو ممبر ہیں وہ ان کو معلوم ہو سکے کہ آدم عمد چودری نے کسی کو کچھ نہیں دینا صرف آپ کو لولی پاپو دے گا چیلنج کے حوالے سے میں آپ کو لوکیشن بتاؤں گا آدم عمد چودری کو آن ویڈیو بول رہا ہوں ٹائم بتاؤں گا جو تاریخ آپ نے متین کی ہے دو جولائی وہ تاریخ آپ کی ہوگی وقت ہمارا ہوگا جگہ آپ کو بتا دیتا ہوں ویڈیو میں کہ آپ نے کس جگہ پیانا ہے دیکھتے ہیں کہ آدم عمد چودری میں کتنا دم ہے کیا وہ ہمارے سوالوں کی جواب دے سکے گا یا پھر کوئی بہانہ بنائے گا خیر اس نے جو اٹھائیس جون اس کی جو ڈیٹ ہے اس پہ وہ آئے گا تو وہاں پہ بھی ہمارا لازمی ٹاک رہا ہوگا اور میں اس سے وہیں پہ بھی کچھ سوالات ضرور کروں گا لیکن آپ کو یہ بتا دیں کہ آل پاکستان پروجیکٹس کے آدم عمد چودری کہتے ہیں کہ ہم چور نہیں ہیں اچھا چور نہیں ہے تو کل رات ڈھائی بجے جو میٹنگ ہوئی انارکلی ہوتل میں وہ کیا تھا یہ جو رات کی ترہائی میں جس طرح حکومت رات کے پچھلے پہر آئی ہے وہ بھی چور ہیں اس طرح آدم عمد چودری بھی چور ہیں کیونکہ یہ رات ڈھائی بجے میٹنگ کال کرتا ہے دن دو بجے کا وقت تھا لیکن رات ڈھائی بجے میٹنگ ہوتی ہے اس میٹنگ میں کون کون سے لوگ گئے کیا کیا ہوا وہ میں آپ کو پھر بتاؤں گا لیکن یہاں پہ سب سے اہم بات میں بتاؤں کہ آدم عمد چودری نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس ویڈیو میں اس نے کیا کہا تھا پھر جمال خان نے کیا کہا تھا ذرا سنیے اور آپ بھی محضوظ ہوئیے کہ یہ جب دو لڑتے ہیں تو سب سچ بولنا شروع کر دیتے ہیں کیا فرما رہے ہیں جمال خان اور کیا فرما رہے ہیں آدم عمد چودری آپ خود سننے اور فیصلہ کیجئے ناظرین یہ آپ نے ذرا سچ سنا بھی مزید آگے میں آپ کو سچ بتاؤں گا ایک بات اور بتاؤں گا نیب میں آج ایک اور لاکھوں روپے کا جو درخواست دیکھی تھی وہ بھی ویریفائے ہو چکی ہے آدم عمد چودری کے گرد گہرہ تنگ ہونا شروع ہو چکا ہے کیونکہ وہ چیلنج ہمیں دیتا ہے لیکن اجساب عدالت میں وہ جا کے جو سوالات ہوتے ہیں ان کے جوابات نہیں دیتا آپ کو ایک اور بات بتائیں کہ ہمارا پہلے دن سے یہ دعویٰ تھا کہ پونزی سکیم کے تر چلنے والی کمپنیز غیر قانونی ہیں ان کے پاس کوئی فیزیکل بزنس نہیں ہوتا منی روٹیشن ہوتی ہے پھر ہم نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ ایک اور آدم عمد چودری کمپنی بنا رہے ہیں اور اس کا جو سی ایو ہوگا انور افریدی ہوگا لیکن آپ نے اس کو ڈینائی کیا جو آل پاکستان پروجیکٹس کے جتنے بھی ممنان تھے پھر آج جو انور افریدی ہے اس نے ہمیں بھی اپنا موقف دیا لیکن اب ای ایم ٹی آل منی جو ٹیم ہے یعنی کہ سب سے پیسہ ہنٹنا ہے سب کو بے وقوف بنانا ہے اس حوالے سے جمال خان کیا کہہ رہا ہے کہ یہ ویب سائٹ کس نے بنائی تھی اس کا مالک کون ہے پہلے کس نے بننا تھا کٹ پتلی مالک کون سا بنایا گیا ہے پیسے کس کے ہیں یہ جمال خان یہ وہ جمال خان ہے جو آدم عمد چودری کا ترجمان ہوا کرتا تھا جس کے ایکاؤنٹ سسپینڈ کر دیئے گئے جس کے ایکاؤنٹ بلاک کر دیئے گئے وہ ای ایم ٹی کے متعلق آدم عمین چودری کے متعلق کیا فرما رہا ہے میں نے بھی ایک ویڈیو دیکھی ہے آدم عمین چودری پرام میرپور کی سب سے پہلے منافق تو یہ شخص خود ہے کہ یہ ویب سائٹ جو ہے یہ سویل نے بنائی جو جیل گیا تھا بی فارو کے کیس میں ایک بات سب سے پہلے اس نے انوار افریدی کو بنایا سی او وہ اس سے پیشے ہو گیا اس نے بولا کہ یار یہ میں نہیں کرتا پھر ندیم رندہو کو بنایا یہ ایک ڈیمو سی او ہے پیسہ جو ہے یہ آدم عمین چودری ہی دے رہا ہے کوئی اور نہیں دے رہا ہے یہ ایک اپنی جو ہے یہ آدم عمین چودری کی ہی ہے کسی اور کی نہیں ہے یہ جو ویڈرال کی بات ہے یہ ایت سے پہلے ویڈرال بھی نہیں دے گا اس کے پاس اگر اکل و شہور ہے تو آپ اس بندے کو خود نوٹ کریں کہ یہ کیسا کر رہا ہے یہ ابھی مائیڈس ایک بنانے جا رہا ہے پلازا اگر اس کے پاس پلازے کے پیسے ہیں جو کہ بیریا پیراڈائز پہ ہے تو یہ لوگوں کو پیسہ کیوں نہیں دے رہا ایمکیسی میں آنارکلی کے سامنے اس کا آفس ہے وہاں آپ بیٹھو اس کے ساتھ اپنے پیسوں کی بات کرو یہ چور ہے چور رہے گا نہ اس نے پہلے کسی کو دیا نہ اب یہ کسی کو دے گا یہ بعد میں آپ کو آن ویڈیو بول رہا ہوں ایک دن آئے گا کہ یہ باگ جائے گا بولے گا تم لوگ جانو ندیم رندہوہ جانے یہ بندہ سب سے بڑا منافق ہے منافق تھا منافق رہے گا ناظرین اگر ابھی بھی آپ کی آنکھوں پر پٹی بندی ہوئی ہے تو اس کا میں کچھ کر نہیں سکتا کیونکہ لالچی لوگ ہمیشہ ڈوبتے ہیں اور اس طرح کے جو نوصر باز ہوتے ہیں کیونکہ جب تک لالچی زندہ ہے تھک باز نوصر باز بکھا نہیں مرے گا اے آئی ٹی ایس کا گذشتہ پروگرام میں بتایا تھا پھر وقاس امین سے آدم امین کیوں بنا کیا وجہ ہوئی کہ آدم امین چودری نے وقاس امین اپنا نام چینج کیوں کیا چیلنج کے حوالے سے ہمارے متعلق ویڈیو بنائی ہے اس کی ذرا یہ وائس نوٹ تھوڑے سے سن لیجئے پھر اس چیلنج کا میں آپ کو جواب بھی دوں گا آدم امین چودری صاحب نے دو جولائی رکھا وقت شام پانچ پہ جگہ ہوگا کس جگہ پر ہوگا وہ میں آپ کو بتاؤں گا ذرا آپ نے اس ویڈیو میں کیا کیا ارشاد فرمائے کیونکہ اگر آپ چور نہ ہوتے یہ چور ہے چور رہے گا تو آپ راہ دھائی بجے جو کمیشن ایجنٹ ہیں ان کے ساتھ میٹنگز نہ کرتے آپ تو ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں اگر آپ ایک چیز میرے خلاف ثابت کر دیں میں نے یا میری کسی ٹیم میں سے کسی نے آپ سے کچھ مانگا ہو یا کچھ کہا ہو تو میں تمام ویڈیوز ڈیلیڈ بھی کروں گا آپ سے اوپن لی معافی بھی مانگوں گا اور اس کے بعد میں آل پاکستان پروجیکٹس کے خلاف کوئی ویڈیو نہیں بناوں گا لیکن اگر آپ نے ثابت نہ کر سکے کیونکہ آپ نے تو وہ ایک چائنہ کا ہیرو رکھا ہوا تھا بھونکنے کے لیے جس طرح کی اس نے الزامات میرے پہ لگائے میری فیملی بھی اٹیک کیا اس حوالے سے کوئی جواب ضرور ملے گا لیکن اگر آپ ثابت نہ کر سکے آدم عمین چودری صاحب یا وقاس عمین چودری صاحب تو آپ معافی مانگے گے یہ آپ نے ویڈیو میں کیا فرمایا ہے یہ آپ خود بھی سننے تاکہ آپ کو لگے کہ آپ نے کیا کیا باتیں کی ہیں اور کل آپ کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے کیا فرمایا آپ نے یہ سننے آپ فیس ٹو فیس بیٹھو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے بیٹھوں گا میرے سامنے بیٹھو جدر کہتے ہو میں آوں گا اور میں تمام ان بیو بھائیوں کو بھی اکھاؤں گا کہ وہ بھی اس میٹنگ میں شامل ہوں جدر مرضی جب مرضی چلو آپ کو ٹائم شاید چاہیے ہوگا سیکنڈ جولائے دوہزار بیس کو انشاءاللہ آپ کے پاس ٹائم ہے آپ بتاؤ کدھر بیٹھنا ہے جی تو ناظرین یہ وہ چیلنگ تھا اس چیلنج کو واج ٹائمز کی ٹیم تاہر نصیر قبول کرتا ہے دو جولائی شام پانچ بجے شمساباد کے مقام پر ایک مریم شادی حال ہے مری روڈ پہ اس مریم شادی حال پہ پانچ سے لے کے چھے بجے تک واج ٹائمز کی ٹیم اور میں بزاتے خود وہاں پہ آدم عمین چودری کا انتظار کروں گا اگر دو جولائی کو آدم عمین چودری نہ آیا تو اس کا مطلب ہے وہ جھوٹا شخص ہے وہ نوسرباز ہے اگر وہ وہاں پہ آ جاتا ہے تو ہمارے سوال اس کے جواب سب کچھ لائیو دکھاؤں گا یوٹیوب کے اوپر جساں آدم عمین چودری نے دعویٰ کیا کہ وہ اپنے فیس بک پیج اس کے اوپر لائیو جائے گا تو ہم بھی واج ٹائمز کا جو یوٹیوب چینل ہے اس کے اوپر لائیو جائیں گے دو جلائی شام پانچ بجے فیضاباد سے آگے شمساباد کا مقام آتا ہے وہاں پہ مری روڈ کے اوپر مریم شادی حال ہے وہاں پہ آدم عمین چودری کا انتظار کیا جائے گا ایک گھنٹہ ایک گھنٹے میں اگر آدم عمین چودری نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے کہ آدم عمین چودری جھوٹا شخص ہے اگر وہ آ جاتا ہے تو ہم ویڈیو اسی ٹائم اپلوڈ کریں گے اور ہمارے سوال ہوں گے اور آدم عمین چودری کے جواب ہوں گے دیکھتے ہیں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے کل کی ویڈیو میں آپ کو فیصلی و بنگش کے مطلق اور نمید الملک کے مطلق بہت سی چیزیں ہم نے کلیکٹ کر لیا ہے بہت سے ڈاکومنٹس بھی ہم نے اکٹھے کی ہیں اس سوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے کہ جو ایک اور کمپنی بنائی گی ہے ایم کے سی وہ بسیکلی کیا چورن بکنے جا رہا ہے جو لیڈرز انارکلی میں بلائی جا رہے ہیں انارکلی ایک ہوتل ہے وہاں پہ ان کو کیا کہا جا رہے ہیں کہ مزید پیسہ لاؤ پیسہ پھینک اور تماشا دیکھ تاکہ بے وکوف بنایا جا سکے اگلے پروگرام تکلے اپنے مزمان طاہر نسیری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ